سر یہ جو بچے ہیں نا یہ بہت قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں یہ بہت قیمتی ہیں یہ بچے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں جن کی ماں جو ہے پیسہ کمانا چاہتی ہے بس آج کل کی ماں جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ مگ گزارنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کا کنتم خیر امتن اخریدت لن ناس تم بہترین امت ہو سب سے بہتر امت ہو ساری امتوں میں سے کیوں تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو اس لئے تم بہترین امت ہو تمہارا کام تمہاری اپنی ذات سے متعلق صرف نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو یہ ہمارا مستقبن ہے کہیں اگر ہم لوگ اگر کوئی امید کی خیرن ہے تو آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد تب یہ بچے بڑے ہو کے ذمہ داری سنبھالیں لیکن صرف اس کے اندر ہمارا حصہ کیسے پڑے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے لئے دعا کرے آج کل اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا جنازہ پڑھنا نہیں آتا میں مر جاؤں کل کو میرے بیٹے کو میرے جنازہ نہ پڑھنا ہے وہ کہاں سے نیک اولاد ہوگی جو میرے لئے دعا کرے گی بات میں کیونکہ میں نے تس کو اے سٹارٹ سکھائے ہیں بس سارے احمدللہ ورحمہ ورحمہ وبرکہ و سلام على عبادہ الذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون سبحان ربک رب العزت اما انسفون و سلام على المسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا و نبینا محمد وعلى آل سیدنا و حبیبنا محمد و بارک اس للم و بارک اس للم اور شکریہ سر تینکیو بری مچ آپ سب لوگ تشریف لائے it's an honor it's a privilege آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا اور I'm really grateful to Dr. شام کمار صاحب اس بل میں دوسری ملنگات Dr. شام صاحب سے لیکن honestly میں I'm impressed میں بہت پشی ہوئی ان سے مل کے ایک اچھے انسان ہے ہندو مذہب سے تعلق ہے لیکن ایک بہت اچھے انسان ہے ماشاءاللہ تو آپ لوگ سے تاروخ میرا نہیں ہے لیکن اتنا مجھے ضرور ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک بہت اہم رول ہے آپ سب لوگوں کا میں ہمیشہ ایک inspiration ہے میری دو لوگ زیادہ جن سے میں inspire ہوتا ہوں ایک ڈاکٹر سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ہماری موش سے ایک ہندے اور دوسرا teachers جتنے معلم ہیں یہ معلمات ہیں میرے لئے تو بہت بڑی inspiration ہے بہت ساری وجوہات ہیں اس کی لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک معلم تھے انما وہ عشت معلمات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صرف معلم بنا کے میرا گیا اگر آپ کو عربی زمان سے تھوڑا سا شغف ہے کچھ تھوڑی سی اس کی background آپ کو پتا ہے تو یہ جو لفظ انس میں انما انما جو ہے وہ اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو میں صرف یعنی اور ایک اور حدیث ہے اس کے اندر لکھا ہوں اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرما انما بُعِسْتُ لِأُتمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے صرف وہی انما کہ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف کا تو مطلب ہوتا ہے صرف میں صرف پانی پیتا ہوں اس کا مطلب میں جوس نہیں پیتا میں صرف چاول کھاتا ہوں اس کا مطلب میں روٹی نہیں کھاتا صرف کا مطلب تو صرف یہی میں کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی صرف وہاں پہ بھی صرف کہ مجھے اس صرف اس لیے بھیجا گیا ہے مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے صرف مجھے معلم منا کے بھیجا گیا ہے اور کس چیز کی تعلیم مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے مولم منا کے بھیجا گیا ہے یعنی یہ اللہ کے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں ان کا پروفیشن ہے یہ اگر میں اس کو پروفیشن صحیح لفظ ہے کہ نہیں ہے کہ ان کا کام ہے وہ معلم ہیں تو جو جتنے بھی لوگ معلم ہیں جتنے بھی لوگ تیچرز ہیں کتنی قابل قدر ایک جوب ہے کتنی قابل قدر اللہ تعالی نے ان کو ایک پروفیشن دیا ہے تو اس لئے میرے لئے تو بہت بہت انسپیریشن ہے تو تینکیو بیرمیٹ سر آپ سارے لوگ تشریف لائے آپ سے کچھ میری سمر میں چھوٹے ہوں گے کچھ داہری بات ہیں میرے بڑے بھی بیٹھے ہیں تو پلیز جو میری عمر سے بڑے ہیں مجھے باپ کر دیجئے میں بے عدوی ہے کہ میں یہاں کے بات کر رہا ہوں مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے تو تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکیم اللہ ذو تجربت کہ حکمت تجربے کے ساتھ آتی ہے اس کو تجربہ نہیں ہوتا اس کو حکمت نہیں آتی ہے تو حکمت کے لئے انسان کو وقت گزارنا پڑتا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ٹیچرز ہیں انسان کو وقت بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن جو تھوڑی سی بات میرے انسان نے کہا ڈکر شام صاحب نے کے تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں تو میں کیا بات کروں آپ سے سوائے اس کے کہ میں کچھ سپنے آپ کو یاد دہا نہیں کراتا ہوں اور اس کی وساطت سے انشاءاللہ آپ تک بھی کوئی میں بات کروں سر یہ جو بچے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں یہ بہت قیمتی ہیں یہ بچے ہماری ذمہ داری بنتی ہیں در ٹیچر کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں خاص طور پر جب میں خواتین سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کہ میں بچیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کل کی مائیں اور ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں آج کے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری مائیں ہماری بچیاں ہماری بچیاں سب کچھ بننا چاہتی ہیں ایک اچھی ماں نہیں بننا چاہتی ہیں اس پیسے کی دور نے بدقسمتی سے انسانیت ہی ختم کر دیا اور تب انسان کیا ہوتا ہے وہ انسان بھولی گیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے تو ماں کا سب سے پہلا رول جو ہے وہ ماں کا سب سے پہلا رول جو ہے وہ وہ بچے کی تربیت ہے اللہ تعالی نے ماں کو اس بچے کو اس ماں سے نکالا ہے ہم سب اپنی ماں کی بطن سے نکلیں ہم اس کا حصہ ہیں اللہ تعالی نے کسی مقصد کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے کہ ایک شخص سے اسی میں سے اسی کی اولاد نکالنا ہے پھر اللہ کی شان کہ اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کھا پی سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے ماں کے سینے سے ہی ماں بچے کی پہلی غزہ کا انتظام کیا ہے اسی کے جسم کا وہ بھی حصہ بنتی ہے وہ غزہ ماں کے جسم کا ہی حصہ بنتی تو بہت بڑا رول ہے ماں کا اسی لیے تو ہمارے دین کے اندر ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ ہے پہلے درجہ نمبر پہ ماں دوسرے پہ ماں تیسرے پہ ماں پھر باپ تو ماں پہلی اس کی اولین جمعہ داری جو ہے وہ بچے کی تربیت ہے اس کو وقت دینا ہے جیسے میں نے کہا آج کل کی ماں جو ہے پیسہ کمانا چاہتی ہے بس آج کل کی ماں جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ وقت گزارنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کا نہ اس کو بچے کی تربیت کی فکر ہے اور دوسرے نمبر پہ باپ آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ استاد آتا ہے ہم سب کی ذمہ داری بحیثیت ہے ماں بحیثیت ہے باپ بحیثیت ہے استاد ہم ہماری اللہ تعالی نے ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت کریں میں نے کہا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا کام تھا وہ معلم تھے اور ظاہری بات ہے کتنا بڑا عوضہ ہے معلم ہونا اور جتنا بڑا عوضہ ہوتی بڑی ذمہ داری اگر ایک کمپنی کا سی ای او ہو کالج کا پرنسپل ہے تو اس کی ایک تنخواہ بھی زیادہ ہے کسی کے سی او کی تنخواہ بھی زیادہ ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے اس لیے کیونکہ اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے ماں کی باپ کی معلم کا عجر کتنا زیادہ ہے اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے لیکن اس لیے کیونکہ اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے لیکن میں اپنے بات کی میں کمپیورن انجینئر ہوں با پروپیشن لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں دین کا فورملی علم حاصل کروں اور اس کے بعد میں پڑھا ہوں یعنی میں معلم بنوں اور میں نے ایک وقت آیا آج سے تقریباً گیارہ بارہ سال پہلے کہ میں نے ترجیح دی معلم بننے کو کمپیورن انجینئرنگ کے اوپر جبکہ اللہ تعالی نے مجھے بہت ترقی دی تھی میں ملتانیشنلز کے اندر گلوبر ڈائریکٹرز ریجنل ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرتا رہا ہوں امریکہ میں دبائی میں لیکن جب مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں معلم بنوں تو مجھے یہ چوب کے اندر جو سیٹسفیکشن ہوئی وہ مجھے اس چوب کی سیٹسفیکشن نہیں تھی جو کہ میں گلوبر ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا میں بہت زیادہ اچھی تنکہاں تھی ساری دنیا میں نے گھومی ہے اس کام میں اور جو کچھ ہوتا ہے ایک بڑی پوزیشن کے اندر لیکن جب یہ چیز مجھے توفیق ملی تو یا جکین جانے یہ میرا پیشن بنا یہ میرا میری میری سندگی بن گئی اور جیسے میں نے کہا کہ جب میں کہیں جا کر کسی کو کوئی بات بتاتا ہوں مجھے کتنی ایک سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے کہ میں کچھ انسانیت کے لئے کر پا دکٹر صاحب صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بھی بات کروں تو میں جبکہ میرے ٹائم کے اندر یہ سکیجل نہیں تھی یہ آج اس وقتی میٹنگ لیکن میں نے کہا کہ موقع ہے کسی سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو why not میں میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں کالجز میں جاتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر لٹرلی صبح نو بجے لے کر رات کو چھے بجے تک میں تقریباً مسلسل کھڑا رہے کے بات کرتا ہوں داری بات بہت سے انسان تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن جو انٹرنل سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر do the job that you enjoy وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ enjoy کریں this is the job that I enjoy یہ میری ایسی ایسی job ہے جو مجھے ایک بہت سیٹسفیکشن دیتی ہے اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ جو میں نے سیکھا ہے اللہ نے مجھے جو سکھایا ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے استادوں سے سیکھا ہے اس کو میں پیس آن کر سکتا ہوں یہی تو انسانیت ہے کہ انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی ہے سب کو مرنا ہے مجھ کو بھی آپ کو بھی ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم سب کو پتا ہے بحث سے مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے اعمال کامائیں گے ایسی انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے سوائے ایمان اور نیک اعمال قرآن بھرا پڑھا ہے نیک ایمان اور نیک اعمال سے تو قبر میں میرے اعمال کام آئیں گے قیامت کے دن میرے اعمال کام آئیں گے اور وہ اعمال کیا ہیں اصل میں صرف نماز رودہ حد زکار سے بڑھ کر انسانیت کی کسی طرح سے خدمت تم بہترین امت ہو سب سے بہتر امت ہو ساری امتوں میں سے کیوں تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم تمہاری تمہارا کام تمہاری اپنی ذات سے متعلق صرف نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے تو انسان کا ایک جوب ہے مثال کے طور پر ایٹ ٹو فائیو جوب ہے میں تو سمجھوں کہ میں پانچ بجے کے بعد یہ تو میں نے اپنی پیسے کمانے کے لیے کیا میرا مجھے بس ملے تو پھر پانچ سے لے کر رات کے نو بجے تک میں اللہ کے لیے کروں کچھ میں کوئی بغیر بغیر سیلری کے میں جاں کے کچھ لوگوں کو بتاؤں تاکہ یہ پیور اس کی سیلری میں اللہ تعالی سے ڈیمائنڈ کرتا ہوں شاہ اللہ آپ اس کی سیلری مجھے دیتے میں ایک مسجد بن رہی تھی یہ کہاں پاکستان کے ایک علاقے میں تو وہاں پہ مزدور کام کر رہے تھے بہت بڑی مسجد بنی اور اس کے اندر مزدور جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی ان کو دھیاری دی گئی تھی کہ صبح تم نے سات بجے سے لے کر چار بجے تک کام کرنا مثال کے طور پر یہ ان کی دھیاری تھی کہ ہر دن کا پر ڈے اس کی ایک سما وہ مزدور اللہ کی شان وہاں پہ اس بحشت میں وہ مزدور سات سے چار کام کرتے تھے اور پھر چار سے چھے کام کرتے تھے کئی مزدور اور وہ کہتے تھے کہ یہ سات سے چار تو ہماری دھیاری تھی اب چار سے چھے ہم اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں کیا سبحان اللہ یہ جو پیشن ہے کہ میں آخرت کی سامنے رکھ کے میں کچھ کروں انسانیت کے لئے میں اپنی اللہ آپ سب لوگ ما شاء اللہ علم والے لوگ ہیں اور آپ اپنے علم کو سٹورنٹس کے سٹورنٹس کو دے رہے ہیں تو یہ چیز کو اگر ہم ایک سوچ تھوڑی سی بدل دینا ہمارے اندر پیشن بڑھ جائے گا سکھانے کا اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم نے ان کو صرف اپنی کیمسٹری فیزکس بائولوجی میٹس کا علم ہی صرف نہیں دینا بلکہ ہم نے ان کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے اور اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے میں تو آپ لوگوں سے ہی بات جب میں مختلف کالیجز میں جاتا ہوں میں جب انڈیویجولی مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے چیچر کے ساتھ میں کہتا ہوں ہوں لکی آری ہوں آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں یقین جانے اس لیے کیونکہ یہ بچے آپ کے پاس روزانہ آتے ہیں مجھے تو موقع ملتا ہے کالیج میں میں ایک لکچر دیا مصر کہہ رہے تھے کہ میں ابھی پچھلے ہفتے یہاں پہ تھا ایک لکچر دیا پھر شاید اس کالیج میں چھے مہینے بعد چھے مہینے تک نہیں جاؤں گا یعنی مختلف کالیجز میں ایک آہ ایک آہ ایک آہ ایک آف لکچر پھر چھے مہینے بعد بان آف لکچر یعنی مجھے وہ بچے جو ہیں چھے مہینے میں ایک گھنٹے کے لیے ملتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے میں جو کچھ ان کو دے سکتا ہوں اسے گھنٹے میں دے دوں لیکن آپ لوگوں کے پاس یہ بچے ہر روز ہیں سر ہر روز ہیں پانچ آہ پانچ پانچ چھے گھنٹے کے لیے ہیں جو کردار سازی آپ لوگ ان بچوں کی کر سکتے ہیں کتنی بڑی اپورٹنیٹی آپ لوگ کے پاس اس لیے میں کہتا ہوں میں اتنا انسپائر ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ان بچوں کی ایسی کردار سازی کر سکتے ہیں آپ ان کو انسان بنا سکتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص بھی اس ملکہ پاکستان کے اندر ہوگا جو پریشان نہ ہو پریشان اس لحاظ سے کہ جی کرپشن ہے ظلم ہے اندھیرہ ہے you name it سوپر سے لیکن نیچے تک ہر بندہ کرپشن کرتا ہے ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے ہر بندہ بندیانتی کرتا ہر بندے کا مطلب اکثر ہر بندے کا مطلب سارے تو نہیں ہم سب پریشان ہیں میں بھی پریشان ہوں آپ بھی ہوں گے لیکن ہم نے کیا کرے ہم امید چھوڑ دیں امید تو نہیں چھوڑ سکتے نہ امیدی تو حرام چیز ہے مجھے اگر کہ امید نظر آتی ہے نظر ان بچوں میں نظر آتی ہے یہ ہمارا مستقبین ہے کہیں اگر ہم لوگ اگر اگر کوئی امید کی خیرن ہے تو آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد تب یہ بچے بڑے ہو کے ذمہ داری سنبھالیں گے لیکن سر اس کے اندر ہمارا حصہ کیسے پڑے کہ وہ جو امید نظر آئے گی ہم ان کی تربیت کر کے انشاءاللہ وہ حصہ ڈالیں گے ہم سب حصہ ڈال سکتے ہیں کوئی کسی اپنے حصے کو چھوٹا نہ سمجھے کوئی بندہ اپنے حصے کو چھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتا نبی کریم علیہ السلام نے غالب ان غزوہ تربوک کے موقع کے اوپر جب جنگ پہ جا رہے تھے تو فرمایا کہ ہم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے تو سارے اپنا حصہ لے کرو تو مختلف لوگ اپنا حصہ لے کر آئے یہ وہی واقعہ ہے جیسے انہوں بگر صدیق سارا مال لے آئے تھے اب وہ بگر کیا چھوڑ کے آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے سب کچھ ہی لے آئے صدیقہ عمر آدھا مال لے آئے سارے صحابہ اپنی اپنی کانٹریبیوشن لے کیا ہے ایک صحابی تھے جن کے پس کچھ بھی نہیں تھا بالکل ہی یعنی مسکین صحابی کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا میں اپنا حصہ کیسے ڈالوں حصہ تو ڈالنا چاہی ہے تو انہوں نے آپ نے سنا ہو گئے واقعہ انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور ساری رات مزدوری کر کے صبح اس یہودی نے ان کو ایک مٹھی بھر خجوریں دیں اور اس خجوریں مٹھی بھر خجور خجور سب سے عام کموڈرٹی تھی اس جگہ پر مدینہ میں خجور کے بعد ہی بہت آتے ہیں خجور کیا چیز ہوتی ہے اس جگہ پر تو خجوروں کی ایک یعنی مٹھی بھر لے کر آئے اور جب محسن میں لے کر آئے تو جو منافقین بیٹھے تھے وہ حسنہ شروع کرتی ہے انہوں نے کہا اللہ کو تمہاری ان خجوروں کی ضرورت نہیں ہے مٹھی بھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انہوں نے وہ خجوریں لی اور وجہ سب کچھ جمع ہوا تھا وہ سب کے اوپر بکھیر دی اور کہا یہ ان سب پر بھاری ہو گئے نیت تھی نا it's not about quantity it's about quality کس اخلاص کے ساتھ وہ لے کر آئے تھے لیکن کوئی چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی سی کر رہا ہوں ان بچوں کے یہ بچے ہیں میں ان کو ایک اچھی بات بتا دوں ایک اچھی بات and that's it right ہماری ہمارا حصہ بڑھ گیا کل کو اگر انشاءاللہ ان بچوں نے کچھ سیکھ لیا اور ان کی کردار سازی ہو گئی اور انشاءاللہ کل یہ کچھ زندگی میں کیا انہوں نے معاشرے میں contribute کیا انشاءاللہ بیس سال تیس سال بعد یہ بچے کسی position میں پہنچے اور انشاءاللہ انہوں نے change ایک positive change لے کر اگر آ گئے تو سارے کا سارا عجر میں اپنی قبر میں لوں گا شاید اس وقت ہم قبر میں ہوں گے maybe most likely right کس نے دیکھیں تیس سال جس عمر میں ہم ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنا رہنا ہے قبر میں ہوں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ قبر میں ہمارا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمیں قبر میں وہ صدقہ جاریہ ملے گا تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد کام آتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کئی مسجد بنوا دی کئی اسلامی انسٹیٹوٹ بنا دیا جب تک اس کے در خیر پھیلے گی مجھے عجر ملے گا علم ینتفعو بھی اور دوسرا میں نے علم جس سے فائدہ پہنچایا میں نے کسی کو کچھ سکھایا جب تک وہ اس پہ عمل کرے گا اس کا عجر مجھے بھی ملے گا وہ کسی اور کو سکھا دے اس کا عجر بھی ملے گا وہ کسی اور کو سکھا دے قیامت تک جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے ان سب کا عجر مجھے بھی ملتا رہے گا اور تیسرا نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کرتی ہیں سبحان اللہ کیا ہو گیا ہمارے ہم لوگ بس کس سکول میں جائے جہاں آل اے سٹارٹ آ جائے سب کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے کہیں بچے والدین یہ نہیں سوچتے میرا بیٹا کہاں جائے جاں وہ نیک بن جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے لئے دعا کریں آج کل اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا جنازہ پڑھنا نہیں آتا میں مر جاؤں کل کو میرے بیٹے کو میرے جنازہ نہ پڑھنا ہے وہ کہاں سے نیک اولاد ہوگی جو میرے لئے دعا کرے گی بات میں کیونکہ میں نے تو اس کو اے سٹارٹ سکھائے ہیں بس سارے انتب رونے کا مقام ہے کہ میرا بیٹا میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتا اسے جنازے کی دعا نہیں آتی وہ میرے لئے مغفرت نہیں مانگے گا جبکہ بیٹے کی دعا باپ کے حق میں خبول ہوتی ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں خبول ہوتی ہے بیٹے کی دعا باپ کے حق میں خبول ہوتی ہے میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتا وہ ہم نے اپنے بچوں کو جنازہ نہیں سکھایا اب دیکھیں رہے والدین کی تربیت کہا اور یہی چیز استاد استاد اگر نہیں سکھائے گا انشاءاللہ سکھائے گا تو اس کو قیامت تک اس کو عجر ملے گا اس کی قبر میں لیکن ہمارا حصہ تو ڈیلے سر اس معاشرے کی پروڈکٹیوٹی میں ہم صرف باتیں کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوتا ہم یہ پیپل اپ ایکشنز ہم لوگ عمل والے لوگ ہیں عمل یہی ہے کہ ہم ہمارا کانٹریبیشن یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں اور جیسے میں نے کہا کہ ذمہ داری ہے پوچھا بھی جائے گا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی میری یہ ذمہ داری تھی تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا اللہ کے رسول کا فرمان ہے صدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حق فرمائے جو انہوں نے فرمائے ٹھیک فرمائے ایسے ہی ہو کہ قیامت آئے گی ہمارا ایمان ہے صرف ہمارے معاشرے کی میں اگر اس کو پوسٹ موٹم کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی پرابلمز کی ایک واحد جڑ جو ہے وہ یہ ہے ہم قیامت کے دن کو بھول چکے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یاد کروایا کرتے تھے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر تو اس کو یہ کرنا چاہیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا وہ چاہیے ایک کرے اس کو چاہیے ایک کرے کیوں ان دو چیزوں کو یاد دیا نہیں کرائی جا رہی میرے ایک استاد ہے وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کسی انسٹیچوٹ کے اس وقت اور پرانی ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر تھے ہیڈ ماسٹر یعنی صدر مدرس تو وہ تو سارا ہیڈ ٹیچر ہیڈ ماسٹر ہے تو تو کہتے ہیں بہت مظروف حانمی تھے کہتے ہیں کبھی کبھی وہ گزرتے تھے کسی کلاس کے سامنے سے تو دیکھتے تھے کہ ٹیچر نے سٹوڈنٹ کو کھڑا کیا ہوا اور اس سے کچھ کلوار آئے پریزنٹیشن لے رہے ہیں جو بھی کہتے ہیں اگر ان کے پاس وقت ہوتا تھا نا یعنی بلکل کہتے ہیں تھوڑی در کلیمہ کھڑے ہو جاتا تھے اور کہتے تھے کہ کیا پتا یہ جو بچہ بات کر رہا ہے اس بچے کے بات کرنے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو مجھے فائدہ دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں اخلاص والے لوگ کہ طلب سے ہر بات کو بچوں کی بات بھی جیسے دل سے سنتے ہیں کہ شاید جیسے مجھے فائدہ ہو جائے تو اپنی طلب سمجھ کی اپنی فائدہ کے لئے انسان کو ہمیشہ بات سننی چاہیے اسی کو متواسہ ہو بے الحق متواسہ ہو بے صبر ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیت کرنا ایک دوسرے کو حق ثابت قدم رہنے کی نصیت کرنا انہی وی میں کیا بات کر رہا ہوں کہ سر جمہداری ہے ہماری ہمارے اندر کرپشن ہو جبکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کوئی مالِ غنیمت میں ایک سوئی یا اس سے بھی چھوٹی چیز چورا لے گا قیامت کے دن اس کو اسے پیش کرنا پڑے گا صحیح حدیث میں آئے اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے فرمایا کہ ایک سوئی ایک سوئی کیا ہوتی ہے یا اس سے بھی چھوٹی چیز اگر کوئی مالِ غنیمت سے چورائے گا قیامت کے دن وہ پیش کرے گا لے کے آؤ کدھر ہے قرآن میں بھی ہے جو دھوکہ دے گا قیامت کے دن اس کو پیش کرنا پڑے گا ہمارے کتنے یہاں قبضہ مافیاز ہیں جو کہ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالشت ایک ایک بالشت ایک بالشت زمین بھی ناحق لے لے گا قیامت کے دن اس کو سات زمینوں کا زمین پلانٹ ارث کا ہار پینا کے اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا اب سوچیں ایک پوری زمین سات زمینیں اس کی مالہ بنا کے اس کا کیا بنا گردن ٹوڑی آئی گی اس کی ایک بالشت ایک بالشت ابھی قیامت کا بھولی گیا نا ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کو حق مانتے ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کرپشن کرے وزیر وزیر کا پتہ ہے کیا مطلب ہے وزیر کا وزر ہوتا ہے بوچ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِسْرَ اُخْرَا کوئی قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وزر ہوتا ہے بوجھ وزیر کا منطبت ہے بوجھ اٹھانے والا وزیر تو بوجھ اٹھا رہا ہے وہ تو پوری پوری پورے ملک کا بوجھ اٹھا رہا ہے اگر وزیر آزم سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا مجھے مفت میں بھی کوئی وزارت اس میں آفر کرے گا میں اس کے ہاتھ جونڈ لوں گا معافی مانگوں گا مجھ پہ اتنا بوجھ منڈ والا میں نہیں برداش کر سکتا کیونکہ میں وزیر آزم اگر کوئی تھر کے اندر ایک کتہ پیاسا مرے گا نہ اس سے پوچھا جائے گا ہم لوگ سوچی نہیں رہے کہ ہم کون ہیں کیا ہونے والا ہمارے سارے سیدہ عمر روائے کرتے تھے رضی اللہ تعالی انہوں اپنی زمانے خلافت میں اس بوجھ سے جو ان کو محسوس ہوتا تھا یہ اب قیامت بول چکی ہیں اس سارے کے سارے جتنے بھی وزیر ہیں ان کے پر سے مہداری ہے اس پوری قوم کی ایک ایک شخص کوئی بھوکا سوئے گا ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کوئی شک نہیں ہے ان سے پوچھا جائے گا اور اسی طریقے سے جس کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ہے اس سے پوچھا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے تم نے دیانت کے ساتھ بات بتائی کی نہیں بتائی حق بات بتائی کی نہیں بتائی ٹھیک بات بتائی کی نہیں بتائی اللہ کے لئے بتائی کی نہیں بتائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مجھے 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 ایک بہت بڑی ذمہ داری کس طرح بتاؤ کس نیت کے ساتھ بتاؤ نہ بتاؤ تب بھی ایک ذمہ داری کسے کیسے نہیں بتائی تمہیں پتا تو تم نے کیوں نہیں بتائی یہ بہت ہی انسان ایک سینسٹیو یعنی ایک سیٹویشن میں آ جاتا لیکن بتانی ہے لیکن انشاءاللہ اپنی طرف سے خالص نیت کے ساتھ حق بات بتانی ہے لیکن پوچھا جائے گا سر اتنی بڑی ذمہ داری پوچھا جائے گا تمہارے پاس بچے روست ہیں تم نے ان کو بتایا کیا نہیں بتایا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کی نہیں کی پلس ہماری جو ذمہ داری ہیں آٹھ سے پانچ اگر ہماری جوب ہے تو آٹھ سے پانچ نوکری کی نہیں کی نہیں کی حلال رسک جائی تو ہوتا ہے میں تو اپنے لڑکوں کو اپنے ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ نہیں صبح اب تم جاتے ہو اپنے آفیسز کے اندر آ کر اپنے پرسنل ای میلز کرتے رہے ہو تم خیارت کر رہے ہوئے تمہارا مال حلال نہیں ہے اور حرام مال صبحان اللہ ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں ایک اس بہت من وجوہات ہیں یہ بھی ہے کہ ہم حرام حرام کو کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو پھر بچہ باغی ہو جائے وہی لڑکا ہمارا بیٹا ہمیں آنکھیں دکھائے گا تو قصوم تو ہمارا ہے نا سر یہ دنیا مقافات عمل ہے ہر چیز کا مطلعہ ملتا ہے یہاں پہ آخرت تو ہے ہی ہے دنیا میں مقافات عمل ہے اور جزاؤ من جنس ان عمل جیسا ہے عمل ویسی جزا یہ بڑی عجیب ہیں دنیا عجب بازار ہے کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے نیکی کا بدلہ نیک ہے بد دے بدی کی بات لے میوہ کھلا میوہ ملے پھل پھول دے پھل پاتھ لے کیا خوب سودانکت ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ہم پڑھتے تھے اردو کی کتاب میں اپنی آٹھویز آٹھوی کلاس ہے بطریاں ہوتے ہیں گا نہیں ہوتی یہ دنیا مقافات عمل ہے چوت کرو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ٹٹ فور ٹٹ ایز یو ڈو سوشل بڈن ٹیو سر یہ ہمیں ہمیں دوبارہ سے انہوں نے ایک ریوائیول ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی حیثیت مسلمان پوری امت کا میں آپ سے بات نہیں کر رہا میرا دل چاہتا ہے کہ اپر سے لے کر وزیر صدر وزیر آدم سے لے کر جو جانا ریڈی والا ہے سارے ہم لوگ ایک ریوائیول کریں کہ ہمارا اسلام کیا ہے قیامت کے دن آنے والا ہے قبر آنے والی ہے حساب دینا ہے ایک ایک چیز کا کہ نامہ عمل لکھا جا رہا ہے ایک ایک چیز ایک ایک عمل ایک 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 بول قرآن کہتا لکھا جا رہا ہے قرآن کہتا لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جو انہیں گناہ کیے وہ ڈڑتے ہوئے دیکھیں گے قیامت کے دن نامائے مالکو مالی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا يُحادر صغیرت و لا قبیرت اللہ احسا کوئی چھوٹا بڑا عمل اس سے بچا وہ نہیں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَادِرَ جو عمل انہوں نے کیا اس میں حاضر پائیں گے وَلَا يَظْلِ مُرَبُّو کا آہدہ تمہارا رب کسی بھی ظلم ہی کرے گا یہ تمہارے اپنے کڑکو ہوتا ہے اب بھگ تو قرآن کہتا ہے انسان در جاتا ہے قرآن پڑھ کے کہ کیا ہونے والا قیامت کے دن خیر لیکن یہ تو چیزیں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتی ہیں نا نفس کو یاد بھی تو کرانا پڑتا ہے کہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن اگر اس کی پازٹیف سائٹ دیکھیں تو الحمدللہ اگر ہم دیانتداری سے ایک پیشن کے ساتھ ان بچوں کو سکھانے کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں تو انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی جوگ نہیں ہے اس سے بڑی کوئی جوگ نہیں ہے پیسہ ہر چیز تھوڑی ہوتی ہے بلکہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے نسمت میں اگر آپ پورے کانٹیکس میں دیکھیں از لانگ از ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ضروریات تو بہت تھوڑی سے ہوتی ہے انسان کی لیکن انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے جو ہمارے پاس opportunity ہے بہتوں کے پاس نہیں اور سر آخری بات اپنے آپ کو remind کراتا ہوں میں ہمیشہ رات کرتا ہوں ڈاکٹر شام نے اس دن میرے سے بات کی پچھلی دفعہ ڈاکٹر شام نہیں ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو میں کھل کے بات کر سکتا ہوں ڈاکٹر شام نے مجھے اس دن کہا میں نے ان سے ایسی بات کر رہا ہندو ہے ہندو محضب سن کا تعلق ہے تو میں نے ان سے کسر آپ نے اسلام کے بارے میں کبھی نہیں پڑھا تو نے کہا نینی میں نے پڑھا ہے اور ماشاءاللہ میری دو ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں اور بہت knowledge ان کو اسلام کی ماشاءاللہ اور بہت اچھے انسان بھی ہیں زبردست اچھے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادایت دیں تو سر اب بات پوری سنیں میں نے ان سے کہا سر آپ نے اسلام کے بارے میں پڑھا ان نے کہا میرے کتابوں پہ تو بہت پڑھا لیکن مجھے ایک مسلمان نے ملا جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں یہ ان کا کہنا ہے اور انسان کی فطرت ایسی ہی ہے کہ انسان کسی کو دیکھ کے عمل کرتا ہے میری زندگی میں جو تبدیلی آئی میں انیورسٹی میں پڑھتا تھا کونجین ایورسٹی رہور میں میں تعلیم حاصل کرتا تھا ایسی کھلندرہ سا لڑکا جیسے ہوتے ہیں لڑکے جب میں امریکہ گیا تو امریکہ پڑھنے گیا ماسٹرس کرنے اپنی تو وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا جس کے کردار سے میں بہت متاثر ہوں جس تو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ مجھے عملی طور پر نظر آیا وہ شخص جو ہے میری زندگی میں تبدیلی کا باعث پر تھا انسان کی فطرت ہے اسی لئے اللہ نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے ان کو فالو کرو بیسٹ اگزامپل فور یو ٹو فالو ایک رول موڈل ہے کیونکہ انسان کی فطرت اللہ نے اسی بنائی ہے اور ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ قصور تو پھر میرا ہوا کہ میں نے جب دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لایا اور اگر ایک ہندو کو نہیں پتا اگر ایک عیسائی کو نہیں پتا ایک یہودی کو نہیں پتا ایک ایتیس کو نہیں پتا تو قصور تو میرا ہوا کہ میں نے اس کو اسلام کی ٹرو ریپریزنٹیشن ہی نہیں دی میں اندر سے ایک سکس مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہر بندہ بدیانت ہے آپ کا دین تو یہ سکھاتا ہے ان کو اتنی معلومات ہے ماشاءاللہ آپ کا دین تو یہ بتاتا ہے آپ کا دین تو یہ بتاتا ہے آپ کا دین تو یہ کہتا ہے آپ کا دین تو یہ کہتا ہے لیکن مجھے مسلمان نظر نہیں آتے ایسے میں ان کے اگری کرتا ہوں اس بات سے تو سر ہم کتنی بڑی سی بیداری ہیں ہماری کہ ہم ان ساری چیزوں کو سچی زبان کو دیانتداری کو نظر کی حیاء کو اپنی کیرکٹر کو آجزی کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ ہم ڈاکٹر شانگ رسلوں کو ایک ٹرور اسلام کی رپریزنٹیشن دے سکے اس سے بھی بڑھ کے ان بچوں کو جو اتنی بڑی سی بیداری ہیں یہ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے مالدہ ان کو دیکھتے ہیں شروع میں باپ کہتا ہے کہ گھنٹی بچتی ہے تبلیغی جماعت آئی ہے انہیں کہہ تو بابو گھر پہ نہیں ہے یہاں ہی پہ ہم ان کو جھوٹ کی عملی نمونہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ ہوتا ہے جھوٹ ایسے زندگی گزارنا جتنے مرضی زبان سے کہتے ہیں بیٹا سچ بولو سچ بولو سچ بولو وہ دیکھتا ہے باپ جو ہے بیوی اپنی میری ماں کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے وہ بڑا ہو کے بتمیز بن جاتا ہے this is what it is as simple as that ہم جبان سے انفاظ میں یہاں پہ پھڑا بول رہا ہوں اگر میرے عمل میں صحیح نہیں آئے گا تو میں بیکار بات کروں مجھے اس کو عملی جوا بنانا ہے تاکہ میں کسی کو کچھ بتا سکو اور میری بات کے اندر بسر بھی تب ہی آئے گا جب میری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی میں سچا ہوں میں دیانتار ہوں میں حیاء دار ہوں میں اپنی نواز وقت میں پڑھتا ہوں اللہ سے تعلق ہے لوگوں کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں اپنی بیوی سے اس نے سلوک ہے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں جب میری عمل کے اندر یہ سب کچھ آئے گا تو پھر مجھے تقریریں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ صرف اتنی بڑی سمیداری ہمارے اوپر بن جاتی ہے بچے میں دیکھ رہے ہیں ایک میرے والد صاحب تھے میری زندگی میں جنہوں نے مجھے بہت سکھایا میرے والدین اور دوسرا میرے ایک استاد تھے جو مجھے کالج میں پڑھاتے تھے ایٹھ گریٹ سے پڑھاتے تھے بہت انہیں پڑھایا تین چار سال پڑھایا انہیں میں ایک بورڈنگ سکول میں پڑھتا تھا پانچ سال میں نے وہ لگائے اور وہاں پہ ایک استاد تھے جنہوں نے تقریبا انشاءاللہ مجھے پانچ سال پڑھایا مجھے یاد نہیں ہے تین چار یا پانچ سال ان کی شخصیت تو اتنا متاثر کیا وہ اسلامیک سٹیڈیز پڑھاتے تھے لیکن وہ واقعی میں عملی لمونہ تھے وہ ایسی نہیں تھے کہ صرف جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں نیکی بھی آئے نوجوان تھے اس وقت میرا خالقہ ان کی عمر اٹھائیس 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 سال ہوگی اس وقت لیکن سبحان اللہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا اور میرے والدین نے مجھے بہت سکھایا میرے والدین دیانتار آدمی تھے کبھی انہوں نے رشوت ان کے اتنی بڑی پوسٹ تھی اور ان کے پاس مجھے تو بعد میں ان کے انتقال کے پتہ چلا ان کو کتنی برائیبز آفر ہوتی تھی کتنی رشوتیں آفر ہوتی تھی میرے ایک رشتدار ان کے انتقال کے بات کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے گھر میں ان کی جو پوسیشن تھی کسی نے آکے پورا بریف کیس نوٹوں کا بھر کے ان کو پیش کیا کہ جی میرے حق میں آپ یہ رپورٹ لگ دیں انہوں نے اس کی طرف آگ اٹھا کے لیے دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہمارے والد کی دیانت کی کہیں نہ کہیں اس کی چمک اس کا نور کہیں مجھے آیا ہے جس کی ورائی سے یہ زندگی یہی ہے یہ اللہ نے اصول ہی ایسے بنایا ہے اور یہ بچے بھی ہماری بات میں اثر وہ تربیت جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر میں اپنے کردار میں لے کر آوں گا اور اللہ چانتے ہیں کوئی کسی کا کردار اللہ سے چھپا نہیں ہے جو ہم کمروں میں کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے جو ہم عوام میں کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے اگر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ نیکی وہ اخلاق وہ کردار وہ سنت سب سے پہلے تو مجھے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا قبر میں آخرت میں اور سیکنڈی انشاءاللہ میں کچھ خیر چھوڑ کے جاؤں گا دنیا کے اندر اسی سے امید نظر آتی ہے سر اور سر نے جو مجھے کہا اکم دیا رکر شاہ صاحب نے کہ آپ سے بات کروں میں اس لیے مجھے یہ اپرچورنٹی لگی کہ انشاءاللہ ہم ایز ان کمائن ایز اجماعت انکلوڑی گا میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اگر ہم لوگ سب لوگ مل کے انشاءاللہ ایک اچھا امپریشن چھوڑ دیں اپنے بچوں کے اوپر ان کی اچھی تربیت کریں اپنی ذمہ داری کو نبھا کے ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ اپنی تیچنگ ریسپونسیبیلیٹیز کو پہ کریں انشاءاللہ سر ہم اس معاشرے میں بہت پوزیٹی امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ